سمجھ رہے ہیں برا مان رہے ہیں ہمارے عقائد میں یہ خرابیہ پیدا ہو رہی ہیں اہل حق کا یہ عقیدہ کبھی نہیں رہا کیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عن رعیس المفسرین ہیں آپ جب تفسیر کا انکار کریں گے تو یاد رکھنا آپ اس شہابی کا بھی نعوذ باللہ انکاری بنیں گے تو کیا حضرت عبداللہ ابن عباس نے تفسیر کی ہے اور یاد رکھئے تمام مفسروں کا معاخذ اور مرجع حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہے تفسیر ہے آپ کی تفسیر اسے مفسروں نے نقاط نکال نکال کر امت کے سامنے علم کے قرآن کو عام کیا ہے آج ہمارے ذہنوں کو غلط چلایا جا رہا ہے ہمارے ذہنوں میں غلط باتیں بٹھائی جا رہی ہیں اور قرآن کریم سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں یاد رکھئے گا قرآن کریم کی تعلیم زندگی کے ہر موڑ پر ہمارے لئے ضروری ہے ہمارے لئے ضروری ہیں صحابہ کا ایک قول تمہارے گوشے گزار کروں صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن کہ ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیخا اور قرآن بھی سیخا تو قرآن جب صحابہ نے سیخا تو وہ تو اہلِ عرب ہیں اور قرآن ان کی زبان میں اترائے ہم تو عجمی لوگ ہیں ہمیں گونگا کہا جاتا ہے تو ہمیں قرآن کو کتنی پابندی کے ساتھ سیخنے کی ضرورت ہے اور قرآن کو لازمان سیخنے کی ضرورت ہے آپ یاد رکھئے آج تو لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا اب اس عمر میں میری زبان نہیں پلٹتی میری زبان نہیں پلٹتی قائدہ پڑھنے سے شرماتے ہیں یاد رکھئے نورانی قائدہ آحسن القوائد یہ اصول ہے قرآن کو پڑھنے کی جو ہمارے بڑوں نے تیہ کیے ہیں یہ جب تک نہیں سیکھیں گے قرآن ہمارا درست نہیں ہوگا آپ نے اور ہم نے کے قرآن کو معمولی سمجھا ہوا ہے قرآن کی فضیلت کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں میں سرداری کی بات آئی تو حضرت جبرعیل کے سر ان کے سرداری کا تاج سجایا اور جب رسولوں میں سرداری کی بات آئی تو اللہ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر تمام نبیوں کے سرداری کا تاج رکھا اور جب تمام کتابوں میں سرداری کی بات آئی تو قرآن مجید پر سرداری کا تاج رکھا گیا اتنی مقدس یہ کتاب اللہ کی ہیں اور اللہ کا کلامیں حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب میرا دل کرتا ہے کہ اللہ میں اللہ اللہ مجھ سے بات کرے میں اللہ سے بات کروں جب میرا دل کرتا کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا اور نماز میں قرآن مجید پڑھتا تو میں گویا کہ اللہ سے باتیں کرتا اللہ سے باتیں کرتا آج ہماری نمازوں کا یہ حال کہ قرآن درست نہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں حضرت مفتی صاحب یہاں بیٹے ہیں اور میرے ساتھ آئے ہوئے میرے رفقہ ان میں بھی مفتی ہے حافظ قرآن ہیں تجوید کے جانکار افراد ہیں ان سے آپ معلوم کریں گے تو پتا چلے گا کہ لہنے جلی سے نماز فاسد ہو جاتی الفاظ کی ذرا سا رد و بدل سے معانی تبدیل ہو جایا کرتے ہیں آج امت کا خیال اس پر نہیں اس پر بہت خیال دینے کی ضرورت ہے معاشرے میں ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے ہر فرد اس کا ذمہ دار ہے ہم نے مقاتب کو بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے یہ مقاتب بنیاد ہیں یہ بنیادی حیثیت کے حامل ہیں یہاں پر ہماری بچوں کے عقائد درست ہوں گے ان کے عقیدوں میں مضبوط ہی آئے گی ان کا قرآن صحیح ہوگا ان کا قرآن درست ہوگا ان کا قرآن مکمل ہوگا ان کے دلوں میں اللہ کے حبیب کی عزمت آئے گی اللہ کی عزمت آئے گی آپ کی عزمت آئے گی والدین کی عزمت آئے گی ہم نے مقاتب کو بہت ہلکا لیا ہوا ہے اور اس کی زندہ مثال یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب مقاتب کے مدارس کے جلسے جلوس رکھے جاتے ہیں تو لوگ بہت تھوڑے پہنچتے ہیں اور جہاں پر کسی عامدار اور خاصدار کی آمد ہوتی ہے یا کسی فنکار یا فلمکار کی آمد ہوتی ہے تو مجمع وہاں دیکھنے جیسا ہوتا ہے اچھے اچھے دیندار لوگ بھی وہاں پہنچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے یہاں پر تعلیمات رسول مل رہی اور یہاں پر قرآن مجید کے حلقے لگائے جا رہے ہیں قرآن مجید کو سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے جو اللہ کے نظروں میں